لے جی کہانی سنیں، ایک جنگل کے اندر ایک گدے اور چیتے کی آپس میں بیاس ہو گئی دونوں ایک دوسرے سے بیاس کر رہے ہیں، لڑنے والے ہوئے ہیں، اپنے موقف سے ہٹنے رہے گدہ کہتا ہے کہ گھاس نیلی ہے اور چیتہ کہتا ہے کہ گھاس ہری ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشی کر رہے ہیں، بتانے کی کوشی کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی، گھاس کا رنگ وہ نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس میں بحث ہوتی کی تنگ آکے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسئلہ پنچائیت کے پاس جائے گا وہ پنچائیت میں چلے گئے پنچائیت کا سردار شیر شیر نے گدے کو بلایا کہ ہاں بھئی کی مسئلہ ہے گدہ بولا ہے کہ سردار میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ گھاس کا رنگ نیل ہے یہ ماننی رہا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ نیل ہے سردار نے اس کے طرف دیکھا گھوڑ سے اور کہا دیکھ اگر تجھے لگتا ہے کہ گھاس کا رنگ نیل ہے تو پھر گھاس کا رنگ نیل ہے گدہ جناب خوشی طرح چھلانگیں مارا کہ بادشاہ مان گیا کبھی ادھر کبھی ادھر اگرم سے اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو جاتی ہوگی تو نے کہا سردار اس بندے نے اس چیتے نے میرا ٹائم ویس کیا اس نے میرا سر کھا لیا آپ اس کو سزا دیں اب بادشاہ نے کہا ہاں اس کو سزا ملنی چاہیے بادشاہ نے اس کو تین دن خاموشی کی سزا دیں دی کہ وہ بول نہیں سکتا تین دن گدہ اور خوش ہو گیا پاگلوں کی طرح چھلانگیں مارا ہے خوش ہو رہا ہے وہاں سے ہسنا کھیلتا نکل گیا تھوڑی دن بعد چیتا آیا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ صاحب ایک ہی کیتا تانوں نے بھی پتا ہے میں نے بھی پتا ہے کہ گھاس کا رنگ ہرا ہے لیکن آپ نے یہ کیا سزا دے دی بادشاہ نے کہا سزا تجھے اس چیز پر نہیں دی کہ گھاس کا رنگ ہرا ہے یا نیل ہے اس چیز پر دی ہے کہ تُو نے گدہ سے بیس لگائی ہے تُو ایک آلہ درجے کا جانور وہ ایک گدہ تُو نے اس پر ٹائم لگا دیا اپنا یہ سٹوری ہم سب کی لائف کی اندر بہت ساری آسانی لے کے آ سکتی ہے اگر ہم اپنی زندگی میں جو گدے ہمارے آس پاس پھر رہے ہیں ان پر ٹائم لگانا چھوڑ دیں ان کو نہ سمجھائیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اپنی لائف کے اندر ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں ہمارا ویجن کیا ہے ان لوگوں سے بات کریں جو آپ کے لیول کے ہیں آپ کے کیلیبر کے ہیں اگر آپ گدوں سے بچیں گے تو آپ کی لائف میں بہت آسانی بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی